اسلام علیکم میں ہوں تیمور عمر گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ جنرل نالی لیکچرسیز میں ہمارا جی کے سلسلے میں آج کا ساتھ میں لیکچر اور اس میں ہم کچھ جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہ ہیں ڈسکوریز ہم دیکھیں گے کہ کون کونسی امپورٹن ڈسکوریز ہیں اور کس نے وہ ڈسکوریز کی پھر انوینشنز کو دیکھیں گے جو کہ پاس پیپرز میں آتی ہیں کہ یہ کونسی چیزیں کس نے انوینٹ کی پھر کچھ ہم دیکھیں گے کہ میئرمنٹ جو انسٹرومنٹ ہیں کون سے انسٹرومنٹ ہے وہ کیا چیز میئر کرتے ہیں جو کہ پاس پیپر میں آتے رہیں پھر کچھ ممالک کے ہم نیشنل ایمبلیمز دیکھیں گے امپورٹنٹ اور پھر کچھ انٹرنیشنل سیمبلز دیکھیں گے کہ ان کی کیا امپورٹنس ہے وہ کس لیے یوز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہیں ڈسکوریز کونسی چیز کس نے ڈسکور کی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایلفا ریز جو ہیں وہ رادر فورڈ نے ڈسکور کی اور بیٹا ریز بھی رادر فورڈ نے ڈسکور کی ایل فا اور بیٹا دونوں ردھر فوڈ نے ڈسکور کی تھی جبکہ گیمہ ریز ڈسکور کی تھی پال ویلارڈ نے جو فرنچ تھا الیکٹران ڈسکور کیا جے جے تھامسن نے اور جو پروٹان ہے وہ ڈسکور کیا گولڈ سٹین نے اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیوٹران نیوٹران ڈسکور کیا جیمز چیڈوک نے اور آکسیجن ڈسکور کی تھی جے پرائسٹلی نے پنسلین ڈسکور کی تھی الیکزینڈر فلیمنگ نے اور ریڈیو اکٹیوٹی ہنری بیککویرل نے ڈسکور کی یہ ریڈیو اکٹیوٹی والا قویشن کافی دفعہ آیا ہے بار بار آیا ہے پیپر میں اور پنسلین بھی کافی دفعہ آیا یہ دونوں بڑے ایمپارٹنٹ کوئیشنز ہیں ہمارے پی پی آسی اور ایف پی آسی ٹی سکی میں اس کے بعد انسولین نے ڈسکور کی تھی ڈاکٹر ایف جی بینٹنگ نے یہ کویسچن بھی کافی دفعہ آیا ہے اور سٹرکچر آف ڈی اے نے ڈسکور کیا واتسن اینڈ کریک نے سولر سسٹم میں کو ڈسکور کیا تھا کارپنگاس نے اور یہ بھی کویسچن کافی دفعہ ہمارے پیپرز میں آیا ہے اسی طرح کروموسوم ویلڈیر نے ڈسکور کیا تھا اور یہ کویسچن کروموسوم والا بھی کافی دفعہ آیا ہے ایکس ریز والا کویسچن بھی ہمارے ٹیسٹ میں کافی دفعہ آیا بڑا فیمس کویسچن ہے جو کہ پیپر سیٹر ہیں وہ اس کو پک کرتے ہیں یہ رونٹگن نے ڈسکور کیا تھا ایکس ریز ڈسکور کیا تھا جرمن تھا ایٹین نائنٹین فائیو میں اس کے بعد چلتے ہیں ہم انوینشنز کی طرف جو رکٹر سکیل ہے وہ انوینٹ کیا چارلز فرانسس رکٹر نے اور پولیو ویکسین انوینٹ کی جوانس سالک نے یہ پولیو ویکسین والا رکٹر سکیل والا کافی دفعہ کویسچن آیا ہے سسمو گراف انوینٹ کیا رابرٹ میلٹ نے لافنگ گیس انوینٹ کی جے پرائس لینے اور بال پوائنٹ انوینٹ کی تھی لیزلو بیرو نے نائنٹین تھائٹی ایٹ میں یہ بال پوائنٹ والا کویسچن بھی کافی دفعہ یہ سارے جتنے بھی ہیں کافی ٹیسٹ میں یہ کویسچن آ چکے ہیں کرونو میٹر ڈسکو انوینٹ کیا تھا جان ہریسن نے سیونٹین تھارٹی میں اور ایٹم بامب ہان اوٹو نے انوینٹ کیا تھا جو کہ جرمن تھا یہ کویسچن بھی کافی دفعہ ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے جان وینسٹ اٹاناسوف نے ڈسک انوینٹ کیا موبائل فون انوینٹ کیا تھا مارٹن کوپر نے نائنٹین سیونٹی تھری میں وہ یوں ایسے سے بلانگ کرتا ہے ماؤس انوینٹ کیا ڈاغلس انگل بارٹ نے یہ ماؤس والا قویسچن آج کل پی پی ایسی کے میکسیمم ٹیسٹ میں آرہا اسی طرح پینسلین انوینٹ کی الیکزینڈر فلیمنگ نے ٹی وی انوینٹ کیا تھا جان لگی بیرڈ نے اور ویکسین انوینٹ کی تھی ایس آر ایڈورڈ جنر نے سیونٹین نائنٹین سکس میں یہ ساری آپ دیکھیں گے انوینشنز اگر آپ نے پاسٹ پیپرز کو ریڈ اوٹ کیا ہے تو یہ کوئسچنز بار بار پاسٹ پیپرز میں آئے اس لیے ان کا پریپیر کرنا انتہائی ضروری ہے یہ آج کی ویڈیو میں جو بھی چیزیں یہ انتہائی امپارٹنٹ ہے ہر ٹیسٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو میئرمنٹ انسٹرومنٹس ہیں کچھ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں جو سپگمو مانومیٹر ہے وہ بلڈ پریشر میئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے انیمومیٹر یوز ہوتا ہے ویلاسٹیا وینڈ کو میئر کرنے کے لیے اسی طرح ایم میٹر یوز ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے پائرومیٹر یوز ہوتا ہے ہائی ٹیمپریچر اگر ہم نے میئر کرنا تو اس کے لیے پائرومیٹر یوز کرتے ہیں اگر تھوڑے ٹیمپریچر تو وہ تو ہم تھرمومیٹر سے یا وہ میئر کر لیتے ہیں لیکن ہائی ٹیمپریچر زیادہ میئر کرنا تو پائرومیٹر یوز ہوتا ہے مانومیٹر یوز ہوتا ہے پریشر میجر کرنے کے لیے اس کے بعد چلتے ہیں ہم کچھ نیشنل ایمبلمز ہیں مختلف ممالک کے کون سے ایمبلم ممالک یوز کرتے ہیں تو جو سپین کا نیشنل ایمبلم ہے وہ ہے ایگل فرانس کا نیشنل ایمبلم ہے لیلی اور اٹلی کا نیشنل ایمبلم ہے وائٹ لیلی اسٹریلیا کا نیشنل ایمبلم ہے کینگرو اور اسی بنیاد پہ اسٹریلیا کو کینگروز بھی کہتے ہیں ان کو کینگروز اکثر جب اسٹریلیا کا ذکر ہوتا ہے تو کینگروز کا نام لیا جاتا ہے یو ایس اے کا نیشنل ایمبلم ہے گولڈن راد اور انگلینڈ کا نیشنل ایمبلم ہے روز انڈیا کا نیشنل ایمبلم ہے لائنڈ کیپیٹل اور سری لنکا کا سوڈ اینڈ لائن تلوار اور شیر بنگلہ دیش کا وائٹر لیلی ہے اور ترکی کا ہے کریسنٹ اینڈ سٹار اس کے بعد ایران کا نیشنل ایمبلم ہے روز اور کینیڈا کا نیشنل ایمبلم ہے وائٹ لیلی جیمنی کا نیشنل ایمبلم ہے کارن فلور اور نیوزیلینڈ کا نیشنل ایمبلم کیوی ہے اور صدرن کراس دونوں ہیں نیوزیلینڈ کو آپ جانتے ہیں تو نیوزیلینڈ کو کیویز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسی طرح جس طرح اس کو اسٹریلیا کو کینگروز کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ نیوزیلینڈ کا نیشنل ایمبلم ہے کیوی اسی طرح رشیہ کا نیشنل ایمبلم ہے سکل اینڈ ہیمبر اب کچھ انٹرنیشنل سیمبلز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سیمبلز کس لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کو جب یوز کیا جاتا ہے تو کیا مقصد ہوتا ہے جب یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں تو جو ویل ہے ویل کو یوز کیا جاتا ہے پراگریس کو شو کرنے کے لیے انٹرنیشنل طور پہ اور بلیک فلیگ جو ہے وہ پروٹیسٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور وائٹ فلیگ جو ہے وہ ٹروس کا سیمبل ہے کہ ٹروس ہو تو اس کے لیے وائٹ فلیگ یوز ہوتا ہے اور ریڈ فلیگ جہاں پہ ہو وہ پروٹی کرتا ہے ریولوشن کو یا ڈینجر کو اسی طرح لوٹس کا جہاں پہ آئے گا انٹرنیشنل لیول پہ تو لوٹس ظاہر کرتا ہے کلچر اور سیویلائزیشن کو اسی طرح اگر ڈاو ہو یا اولیو برانچ ہو یہ دونوں پیس کی علامت ہیں یہ پیس کو ظاہر کریں گے کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی یہ دونوں علامتیں یوز ہوں گی ڈاو یا اولیو برانچ تو یہ پیس کی علامتیں ہوں گی اسی طرح اوپر جو سیمبلز ڈسکس کی ہیں وہ ہر ایک اپنے اپنے رسپیکٹیو سیمبل ہوگی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہم نے جو بھی قویسٹنز کی ہیں ہنٹ ہی امپارٹنٹ ہے تمام ٹیسٹ کے لیے آپ کو یہ سارے فنگر ٹیپس پہ ہونی چاہیے یہ چیزیں کیونکہ یہ ہارٹ ٹیسٹ کا حصہ ہوتے ہیں خاص کر انوینشنز ڈسکوریز والا جو پورشن ہے وہ ہارٹ ٹیسٹ میں آتا ہے تو اس ویڈیو کو ان چیزوں کو آپ اچھی طرح سے پریپیر کریں اور آساتھ ساتھ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آپ کی پریپریشن اچھی ہو جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ اور تینکیو فر واشنگ دی ویڈیو